سلام علیکم ناظرین اس وقت پاکستان کے جو دھریا ہے ان کی کیا صورتحال ہے ستلج کے حوالے سے بری زیادہ جو ہے وہ اہم خبریں وہ ہے وہ بیان کی جاری ہیں بھارت کی طرف سے وہاں پر جو ان کا بھاکرا اور پونگ ڈیم ہے اس کی کیا صورتحال ہے اور اس وقت پاکستان میں جو منگلہ ڈیم ہے اس کی صورتحال کیا ہے ہائی الڈ کیوں جاری کیا گیا ہے یہ سارا کچھ آپ کو اسی ویڈیو میں آگے جا کے بتائیں گے سب سے پہلے آپ کو بتاتے چلے کہ مون سون دو ہزار چوبیس کا بقاعدہ طور پر جو آغاز ہے وہ پاکستان اور بہارت میں ہو چکا ہے اس وقت بھی بہارت میں جو ہے وہ شدید بارشیں جاری ہیں راجستان کے علاقوں پر جہاں پر ہماچل پردیش کے علاقے ہیں جہاں پر یہ بھاکرا اور پونگ ڈیم ہے وہاں پر شدید بارشوں کی وجہ سے اگر پانی کی سطح کی بات کرے تو گنڈا سنگھ کے مقام پر جو ہے وہ آج کے دن تین ہزار جو کیوسک ہے اس کا اضافہ ہوا ہے اس کے علاوہ ہیڈ سلمان کی کی جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے یہ بلکل تازہ ترین اپڈیٹ ہے ہفتے کی شام کی آج اتوار کا دن ہے تو بلکل یہ ہے ہفتے کی شام کو یہ ویڈیو ہے وہ ہم نے بنائی تھی اس وقت سطلچ کے حوالے سے بری زیادہ اہم جو ہے وہ خبریں آ رہی ہیں کہ یہاں پر جو ہے سلابی صورتحال کا سامنا ہمیں کرنا پر سکتا ہے فی الحال اگر اس وقت مجودہ صورتحال کی بات کریں تو گنڈا سنگھ کے مقام پر ہے پانی کی سطح پر کچھ اضافہ ہوا ہے لیکن یہ ابھی اتنا زیادہ کوئی خطرناک نہیں ہے دریائے چناب میں جو ہے وہ پانی کی سطح مسلسل بلند ہو رہی ہے جس کی وجہ سے دریائے چناب میں نیچلے سے درمیانے درجے کا جو سلاب ہے وہ اس کی جو الٹ ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے اس کے علاوہ آپ کو بتاتے چرے کہ جو منگلہ ڈیم ہے ہمارا وہاں پر جو پانی کی سطح ہے وہ بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہے بھی مونسون کا بقائدہ طور پر اگاز ہوا ہی ہے تو ساتھ ہی جو منگلہ ڈیم ہے اس کی جو سطح ہے وہ بڑی جو ہے وہ اس وقت جس لیول پر چلی گئی ہے یہ خطرناک ہے کیونکہ ہیٹ وے کی وجہ سے جو گلیشیر ہیں وہ بہت تیزی سے پگر رہے ہیں جس کی وجہ سے اس کی جو سطح ہے وہ ہوئی ہے اس سے جو ہے وہ سوابی کے جو علاقے ہیں ان کو بہت زیادہ خطرہ ہے اے ڈیم جو منگلہ ڈیم ہے اس حوالے سے اس کے علاوہ آپ کو بتاتے چلے کہ بہارت میں جو شدید بارشیں جاری ہیں مونسون کے حوالے سے تو ابھی جولائی کا پورا مہینہ باقی ہے اور اگست کا پورا مہینہ باقی ہے کیونکہ جولائی اور اگست میں مونسون کا آغاز ہوتا ہے اور اسی دو مہینوں میں شدید بارشیں پاکستان اور بہارت میں رکوڈ کی جاتی ہیں جس کی وجہ سے دریائے ستلوج اور چہناب میں ہمیں سلابی صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے اگر دو ہزار تیس کے حوالے سے بتاتے چلے آپ کو کہ دو ہزار تیس میں بھی بھاکرا اور پونگ ڈیم جو ہے وہ فل ہونے کی وجہ سے ان کے جو گیر سے وہ کھولے گئے تھے جس کی وجہ سے ستلوج میں گنڈا سنگھ سے لے کر بہاولپور تک جتنا ایریا ہے یہ سارا جو ہے دریائے ستلوج کے بیلڈ کے اوپر جتنا علاقہ ہے تقریباً پانس سے آٹھ سے کلومیٹر تاکی جو علاقہ تھا وہ ڈوب گیا تھا جس کی وجہ سے ہمیں بھاری نقصان کا سامنا کرنا پڑا تھا فلحال آنے والے دنوں پر ہی اس کی جو اپ ڈیٹ ہے وہ سامنے آئے گی کہ کس طرح کتنا کس مقدار میں کتنے جو کیوسک پانی ہے وہ بہارت کی طرف سے پاکستان میں چھوڑا جاتا ہے اور اس کے بعد ستلوج کے حوالے سے کیا اس کی اپ ڈیٹ بنتی ہے فلحال جو دریائے چناب ہے اس کی کوئی اپ ڈیٹ اچھی نہیں ہے اور آنے والے دنوں میں بھی جو سلاب کی صورتحال ہے اس کی جو خبریں ہیں یہ کوئی اچھی پوزیٹیف نہیں ہے یہ آپ کو جو ہے وہ برا نقصان پنچائے گی سال دوہزار چوبیس میں کیونکہ اس سال دوہزار چوبیس میں پچھلے پانس سالہ کی نصفت پینتی فیصد جو زیادہ بارشیں ہیں وہ بھارت میں اور پاکستان میں ریکارڈ کی جائیں گی جس کی وجہ سے جو سلابی صورتحال اس کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے تم جیسے جیسے کوئی اپ ڈیٹ آئے گی محکموں کی طرف سے آپ کے ساتھ ضرور شیئر کی جائے گی اس کے لئے ضروری ہے کہ اس چینل کو سبکرائب کریں تاکہ نئی سے نئی جو اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہیں